السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زفرلہ میں حاضر ہوں ایم ایس ایکسل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج جو چیز ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے ڈیٹا ویلیڈیشن اچھا ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہے وہ کیا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے جیسے نام سے ظاہر ہے ڈیٹا ویلیڈیشن یعنی کہ آپ کے ڈیٹا کو ویلیڈ کر دیتا ہے فرض کرے آپ کسی کمپنی میں نئے آئے ہو آپ کو کچھ چیزوں کا نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا انٹر ہوتا ہے تو وہ ویلیڈیشن نے دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا انٹر کرنا ہے یا فرض کرے آپ سے غلطی سے کوئی ڈیٹا غلط انٹر ہوا تو بھی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ڈیٹا غلط ہے اچھا اب آتے ہیں کہ یہ لگتا کیسے ہیں یہاں پر آتے ہیں ڈیٹا ٹیپ میں ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن اب یہاں پر سیٹنگ پہلے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے یہاں پر ہے allow کیا allow کرنا ہے ہم نے any value یہاں پر ابھی any value allow ہو رہا ہے any value کے بعد whole number whole number یعنی جس میں decimal نہ ہو round number whole number یہاں پر between not between equal to not equal to greater than less than greater than or equal to less than or equal to تو یہ سارے option ہم دے سکتے ہیں اب یہاں پر between between یہاں پر minimum number دیتے ہیں 100 maximum number 500 یعنی کہ 100 اور 500 کے درمیان ہم number enter کریں گے 100 سے کم نہیں enter کر سکتے اور نہ ہی 500 سے زیادہ number enter کر سکتے ہیں اور نہ ہی text enter کر سکتے ہیں یہاں پر آتے ہیں input message input message یہاں پر یہ message جو ہے show input message when cell is selected جب ہم سیل پر click کرتے ہیں تو یہ message show ہوگا information you can enter number between 100 اور 500 یعنی کہ آپ 100 اور 500 کے درمیان number enter کر سکتے ہیں یہاں پر error alert error alert جب آپ کوئی غلطی کرتے ہو یا غلط number enter کرتے ہو تو یہ alert آئے گا اب یہاں پر یہ تین قسم کے alert ہوتے ہیں ایک stop آپ کو بالکل روک دیتا ہے کہ آپ نے یہ number enter نہیں کرنا ہے ایک یہاں پر warning warning دے دیتا ہے پھر اگر آپ نے یہی number enter کرنا ہے تو آپ اس کو yes کر دے otherwise آپ اس کو no کر دے information یہ just information آپ کو دیتا ہے اب یہاں پر stop یہاں پر لکھتے ہیں sorry you have entered invalid data okay اس کو okay کر گیا اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ input message آ گیا اب یہاں پر میں click کرتا ہوں یہ message نہیں ہے یہاں پر click کرتا ہوں تو یہاں پر input message آ جاتا ہے you can enter number between 100 and 500 اب یہاں پر میں number enter کرتا ہوں یہ آگے جا رہا ہے اس کو accept کر رہا ہے 300 یہ accept کر رہا ہے اب یہاں پر 100 سے کم کوئی number میں enter کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں message آ گیا you have entered invalid data retry اب یہاں پر میں 500 سے زیادہ کوئی number enter کرتا ہوں یہاں پر پھر you have entered invalid data اس کو cancel کر دیتے ہیں 200 یہ اب enter ہو گیا یہ ہے hole number اور between کا option اسی طرح یہاں پر hole number between کے بعد not between اب یہی 100 اور 500 میں دے دیتا ہوں not between یعنی کہ 100 اور 500 کے درمیان نہیں ہوگا 100 سے کم بھی enter کر سکتے ہیں 500 سے زیادہ بھی enter کر سکتے ہیں لیکن number enter کریں گے ٹیکسٹ نہیں اب یہاں پر میں وہی 100 500 اگر آپ message change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں otherwise اسی message کو چھوڑ دیتے ہیں okay اب یہاں پر جو ہے input message ہم نے نہیں دیا یہاں پر show نہیں ہو رہا ہے یہاں پر میں 100 سے کم کوئی number enter کرتا ہوں تو یہ enter ہو گیا 500 سے زیادہ بھی enter ہوگا اور 100 اور 500 کے درمیان میں 200 enter کرتا ہوں تو یہاں پر message آگیا یہ اس کا default message ہے this value does not match the data validation restriction اس کو cancel کر دیتے ہیں اب یہاں پر میں نے چونکہ message نہیں دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر اس نے default اپنا message show کیا اچھا اس کے بعد آتے ہیں decimal میں data validation کا جو دوسرا option تھا decimal یہاں پر ہم decimal number بھی دے سکتے ہیں wrong number بھی دے سکتے ہیں یہاں پر وہی between not between equal to یہ سارے options ہیں یہ one by one آپ اس کو check کر سکتے ہیں just میں یہاں پر ایک یا دو option بتاتا ہوں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں greater than greater than لکھتا ہوں یہاں پر greater than ہزار یعنی ہزار سے ہم نے زیادہ کا number انٹر کرنا ہے decimal بھی انٹر کر سکتے ہیں اور round بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر input message دینا چاہے تو دے سکتے ہیں error alert دینا چاہے تو دے سکتے ہیں okay کر دیتے ہیں اب یہاں پر میں 100 سے کم کوئی number دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں accept نہیں کر رہا ہے ہزار سے زیادہ یہ accept کر گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا دیا ہوا تھا greater than thousand تو یہ 1000 سے زیادہ جو بھی number آپ انٹر کروگے تو وہ یہاں پر accept کرتا ہے otherwise یہ آپ کو message show کرے گا اس کے بعد آتے ہیں اسی decimal میں یہاں پر greater than are equal to اب یہ پہلے جو تھا وہ greater than تھا یہاں پر greater than are equal to یہاں پر پہر 1000 دیتے ہیں اب اس میں فرق کیا ہے یہاں پر greater than 1000 یہاں پر 1000 accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے میں 1000 accept کرے گا یعنی کہ 1000 greater than are equal to 1000 اب یہاں پر میں 999 انٹر کرتا ہوں تو یہ message show کرے گا ان میں صرف ایک انسے کا فرق ہے یعنی کہ یہاں پر 1000 accept کرتا ہے اور یہاں پر 1000 accept نہیں کرتا یہاں پر یہ decimal ہم decimal کوئی بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم decimal دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو whole number تھا یہاں پر میں 12 انٹر کرتا ہوں تو یہ انٹر ہو رہا ہے 12.23 انٹر کرتا ہوں تو یہ accept نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر میں نے whole number دیا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں list data validation third option list اب یہاں پر between وغیرہ disable ہوگے کیونکہ یہاں پر ہم between not between greater than یہ نہیں دے سکتے اب یہاں پر source ہم یہاں پر list کوئی بنا کے اس طرح range بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم type بھی کر سکتے ہیں مرد کہ یہاں پر میں دو تھی نام انٹر کرتا ہوں کاشیف نروید جمیل یہ چار میں انٹر کر دیئے اب یہاں پر ok کر دیتے ہیں یہاں پر ابھی ہم اس arrow پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس list آ گیا اب اس list کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہاں پر ہمیں type نہیں کرنا پڑتا یہاں پر just list میں جا کے ہم کلک کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان چار ناموں کے علاوہ اگر کوئی نام انٹر کرنا چاہے تو ہم انٹر نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ نام میں انٹر کر دیا یہ میرے list میں نہیں تھا تو یہاں پر اس نے message دے گیا ایک تو time کی بچت ہوتی ہے یہاں پر ہم list میں سے اٹھا کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ data validation valid data ہم دیتے ہیں یہ جو list ہے یہ ہم یہاں پر type بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم sheet سے بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہاں پر میں دیتا ہوں 12 23 25 22 یہ چار ہم نے یہاں پر کوئی list بنا دیا اب یہاں پر یہ list بھی میں دے سکتا ہوں list یہ اوکے کر دیا اس کو کہتے ہیں dynamic list ایک static list ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ہم data validation میں جا کر update کریں گے اس کو ایک dynamic list ہے یہاں پر دیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہی 12 23 25 25 آ رہا ہے اب اگر اس 26 کو میں change کر کے 50 کر دیتا ہوں تو یہاں پر جب ہمارے پاس list ہے اس میں بھی یہ change ہو گیا تو یہ dynamic list اس کو کہتے ہیں یہاں پر ہم کوئی formula بھی دے سکتے ہیں formula کے ذریعے بھی کوئی list اٹھا سکتے ہیں یہاں پر range بھی دے سکتے ہیں اور direct type بھی کر سکتے ہیں یہ تین قسم کے ہم list دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے date یہاں پر پہلے اس کو date format دے دیتے ہیں یہ short date ہو گیا اور یہاں پر ہم time format دیتے ہیں اب یہاں پر آتے ہیں data validation میں date date پہ وہ ہی between not between equal to not equal to یہ سب میں rhy list کے اور text length کے اچھا یہاں پر آتے ہیں پھر between یہاں پر date دو date ہم دے دیتے ہیں یہ بھی یہاں پر جو یہ نشان دیا ہوا ہے یہاں پر ہم کوئی range بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر بھی range دے سکتے ہیں یہاں پر type بھی کر سکتے ہیں between یہاں پر کوئی date دے دیتے ہیں ایک ایک دوہزار بیس سے لے کر تین پانچ دوہزار بیس تک یعنی ایک ایک دوہزار بیس سے لے کر تین پانچ دوہزار بیس تک ہم date انٹر کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں کوئی اور ڈیٹ دے دیتا ہوں 2019 کا یہاں پر میں انٹر کرتا ہوں یہاں پر یہ میسیج دے رہا ہے اب یہاں پر میں انٹر کرتا ہوں یہ ایرر دے رہا ہے یہاں پر یہی میں 2020 کر دیتا ہوں تو یہ انٹر ہوگی کیونکہ یہ جو رینج ہم نے دیا ہوا تھا اس کے اندر آ رہا ہے ہم نے دیا ہوا تھا یہ کم جنوری 2020 سے لے کر پانچ مارچ 2020 تک یہ دو فروریہ ہے یہاں پر اگر اس کو میں اپریل کر دوں یہ انٹر نہیں ہوگا مارچ کا میں نے دیا ہوا تھا کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے یہ منت ہے یہ ڈیٹ ہے اور یہ یئر ہے یہاں پر میں نے تین دیا ہوا تھا پانچ مارچ 2020 تک دیا ہوا تھا پانچ مارچ 2020 سے کم جو بھی ہم ڈیٹ دیں گے یہاں پر میں دیتا ہوں دو اٹھائیس دو اٹھائیس دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھا کہ 28 فروری یہ انٹر ہو گیا تو یہ date ہو گیا اس کے بعد date کے بھی مختلف جو options ہیں یہ یہاں پر ہم چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ساتھ میں آپ نے input message اور error message لازمی لینا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہاں پر ہم کونسا data enter کر سکتے ہیں ادروائز یہاں پر اگر ہم صرف restriction لگاتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں چلے گا جب تک ہم input message یا error alert message نہیں دیں گے اس کے بعد آتے ہیں اگلے option پر time data validation setting time time میں پھر وہی between not between یہ سارے option ہے یہاں پر time between دے دیتے ہیں پھر فرض کریں یہاں پر میں duty timing ہے 9 a.m. to 6 p.m. ok کر دیا اب یہاں پر میں کوئی time enter کرتا ہوں 8 a.m. یہاں پر اس نے error دے دیا کیونکہ میں نے 9 a.m. دیا ہوا تھا اس کو retry کر دیتے ہیں اس کو 10 a.m. کر دیتے ہیں enter کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر enter ہو گیا اب یہ 9 سے پہلے اور 6 کے بعد کا time میں نہیں دے سکتا اب یہاں پر میں 6 p.m. دے دیتا ہوں 06 p.m. یہ تو enter ہو گیا اب 6 سے میں ایک منٹ بھی آگے نہیں جا سکتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس نے error دے دیا یہ 9 کے بعد اور 6 سے پہلے کا restriction لگایا ہوا ہے تو یہاں پر یہ enter ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر a.m. p.m. کے علاوہ اگر ہم 24 hours کا option دے وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں 9 a.m. ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر 6 p.m. کے بجائے میں لکھتا ہوں 18 اور p.m. ہٹا دیتا ہوں اوکے اب یہاں پر میں کوئی بھی ٹائم دیتا ہوں پندرہ یہاں پر یہ 3 p.m. اٹومیٹرک اس نے format لے لیا اٹومیٹرک 3 p.m. ہوگی کیونکہ 15 جو ہے وہ 3 p.m. یعنی کہ 12 کے بعد 12 a.m. کے بعد پھر 1, 2, 3 یہاں پر یہ 13, 14 اور 15 اب یہاں پر ہمارا last option ہے 18 18 6 p.m. کے برابر ہے یہاں پر یہ 6 p.m. ہو گیا اب 18 1 یہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پر restriction میں نے لگایا ہوا تھا کہ 18 سے آگے ہم enter نہیں کر سکتے یہاں پر یہ دیکھے enter نہیں کرنے دے رہا ہے اس کو cancel کر رہیتے ہیں یہ جب ہم timing sheet بناتے ہیں کسی company میں تو یہ ہم پھر restriction لگاتے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں text length یہ بہت زبردست option ہے text length text length کہاں پر use ہوتا ہے اب یہاں پر between not between equal to اب اس کو equal to کر رہیتے ہیں یہ اس لئے جہاں پر ہم کوئی mobile number یا کوئی رشناتھکار number کسی کا enter کرتے ہیں تو وہاں پر ایک digit بھی کم ہو جائے تو پر 11 دے دیتے ہیں equal to 11 text length equal to 11 یہاں پر میں لکھتا ہوں 3 ان سے میں دیتا ہوں یہاں پر یہ enter نہیں کرنے دے رہا ہے اچھا میں 11 سے زیادہ ان سے enter کرتا ہوں تو بھی انٹر نہیں کرنے دے رہا ہے اب میں fix 11 ان سے انٹر کرتا ہوں یہ 11 ان سے ہو گئے یہ دے کہ یہ enter ہو گئے یہ پر میں text لکھنا چاہوں تو بھی میں 11 پورا کر کر سکتا ہوں 3 میں enter نہیں کر سکتا 4 enter نہیں کر سکتا یہ text length ہے text length میں ہم text length ہے نمبر of characters ہے وہ set کر سکتے ہیں text length between between بھی ہم دے 3 2 5 یعنی 3 character text بھی enter کر سکتے ہیں 4 سے زیادہ enter نہیں کر سکتے اور 3 سے کم نہیں enter کر سکتے یہ پر میں enter کرتا ہوں 4 ہے تو enter ہو گیا 3 ہے تو enter ہو گیا 5 ہے یہ بھی enter ہو گیا اب 1 ہے 2 ہے وہ enter نہیں ہوگا یہ پر text لند جو ہم نے دیا ہوا تک 3 سے 5 تک ہم enter کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں last یہاں پر ہے custom custom میں کوئی formula یا cell reference دے سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں equal to this plus this یہ میں نے formula دیا دیا اب یہاں پر میں کوئی number enter کر دیا یہ total اس کا 975 آگیا اب یہاں پر میں custom کوئی validation لگاتا ہوں اب یہاں پر میں custom format دیتا ہوں custom کوئی formula دیتے ہیں equal to this greater than this اوکے یعنی کہ یہاں پر جو بھی value ہم دیں گے وہ اس سے زیادہ ہوگا یہاں پر لکھتے ہیں 1000 یہ enter ہو گیا 900 یہ enter نہیں ہوگا کیونکہ یہ سے کام ہے اب یہاں پر 900 پر اس نے ہمیں error دے دیا یا اس کو cancel کر دیتے ہیں اس کو 200 کرتے ہیں یہاں پر 900 سے کم ہوگیا وہ 900 ہم enter کرتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ نہیں روک رہا اس کو میں 700 دے رہا ہوں یہ نہیں روک رہا جب تک یہ 323 سے زیادہ ہو تو یہ نہیں روک رکھے گا ادروائز یہ پھر ہمیں روک دے گا اب یہاں پر جو ہے یہ custom اس لیے ہے کہ اگر یہاں پر ہماری values بڑھ رہے ہے تو یہاں کریں گے یہاں پر 5000 ہے تو یہاں پر 5000 سے زیادہ کریں گے less پھر نہیں رہے گا اب یہاں پر اس کو میں بلکل 0 کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں کوئی بھی number ٹائپ کرتا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن بھی آن کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک برورت پہنچتی رہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ